اس کا بھی دیکھ لیں اس کا کوئی پوزیٹیف امبیکٹ ہم پر پڑے گا یا نہیں پڑے گا کیا جینوری پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے یا یہ ایک وقتی ریلیف ہے یہ بھی ایک دوسرے سوال پر یہ سب کچھ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ میں آئی ایم ایف نہ جانا پڑے ہمارے مسئلہ حال ہو جائیں کبھی ہم سعودی عرب جاتے ہیں کبھی ہم یو اے جاتے ہیں کبھی ہم کسی اور ملک کو فون کرتے ہیں کبھی کسی ملک کے امبیسٹر کو بلا کے بند کمرے میں اس کی منتے بھی کرتے ہیں کہ خدا دا واسطہ سانو ڈیفالٹ ہوں تو بچھا لو this is happening اچھا اب بات کر لیتے ہیں جی جو دو ارب ڈالر پرائم سر صاحب کو رول اوور مل گیا ہے پہلے چٹھی کے اوپر رول اوور مل جاتا تھا اس دفعہ جا کے ملا ہے یہ بھی ایک فرق نوٹ کیجئے گا ایک ارب ڈالر ازاق فجی اور نہ صرف پرائم منسٹر گئے ہیں ان سے کچھ روز پہلے آرمی چیف کی گئے ہیں وہ بھی یو اے کے پریسیدنٹ سے ملے ہیں ہم عزیم کرتے ہیں کہ انہیں باب کی ہوگی ہاں اف کورس کیوں نہیں کی ہوگی ہے کیونکہ نیش اسکیورٹی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہونا کہ سارے جا کے پھر پیسے لے کے آئے ہیں اب بات یہ کر لیتے ہیں کہ اس دو یا تین ارب ڈالر کی اہمیت کیا ہے جنوری دو ہزار تہیس سے لے کے جون دو ہزار تہیس چھے ماہ مالی سال کے آخری چھے ماہ پاکستان نے تیرہ ارب ڈالر کا کرزہ واپس کرنا تھا ریزرز ہمارے کتنے ہیں چار اشاریہ تین ارب ڈالر اس تیرہ ارب ڈالر میں سے دو ارب ڈالر یہ یوئی والا تھا رول اوور ہو گیا اس کے علاوہ بھی تو کرزہ کھڑا ہوا ہے نا چین کا ہم نے تین ارب ڈالر ٹوٹل چین کا ڈپوزٹ چار ارب ڈالر ہے تین ارب ڈالر ان کا میچور ہو رہا ہے مارچ سے لے کے جھون تک اس کی درخواستیں گئی ہوئی ہیں بارہا چینیز اربیزر سے ریکویسٹ کی جارے اس کو رول اوور کر رہے ہیں وہ ابھی تک نہیں ہوا ہو جائے گا امید ہے ہو جائے گا ابھی تک نہیں ہوا ایک اشاریہ چار ارب ڈالر کا کمرشل کرزہ ہم ایک اور واپس کرنے جا رہے ہیں چین کو جو لاسٹ کوارٹر ہے اس میں اور جو کمرشل کرزہیں عام طور پر رول اوور نہیں ہوتے چین کے ساتھ ہمارا یہ رینڈمنٹ ہے واپس جاتے ہیں پھر وہی آپ کو ایک چائنے ڈیولپمنٹ بینک کا ہم نے سانسو ملین ڈالر واپس کیا ہوا ہے نومبر دسمبر کا اس کو ہمیں ہر ہفتے یہ بتایا جائے تھا کہ اس ہفتے آ رہا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا آج آئے گا شاید ان کا مشن بھی غالبا پاکستان آیا تھا لاز ویک بٹ ابھی تک اس پر ڈیولپمنٹ نہیں کیونکہ انلائک رول اوور ری فائننسنگ ہوتی ہے اس کی کمرشل کرزنگ وہ واپس جاتا ہے پھر وہ دوبارہ آپ کو ری لیڈ کرتے ہیں تو اگر یہ تین ارب ڈالر کی ہمیں ایک لائف لائن یو ای نے دے دی ہے that does not mean کہ پاکستان کے اکنومک پرابلمز سالو ہو گئے ہیں یا پاکستان دیوال گانے سے بچ گیا ہے یہ ضرور ہے پہلے ہم اسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ مارچ اپریل میں آپ کا پتاخہ پڑ جائے گا اب یہ کہ جون تک کہ اگر یہ گورنمنٹ رہتی ہے الیکشنز کی طرف نہیں جاتے تو شاید آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا ٹائم مل گئے اس میں ایک اور بھی تو چیز نہیں ہے کہ ایک ارب ڈالر کا جو آئل آن ڈیفٹ پیمنٹ سعودی عرب کے ساتھ بھی تو ہم نے ایک سائنگ کیا ہے وہ بن بلین ڈالر کا اس میں سو ملین ڈالر پر منت تک آپ اس کی وہ فسلیٹی اویل کر سکتے ہیں پسلیل کو فسلیٹی ایکسپائر ہو رہی اس کے جگہ پر نئی فسلیٹی آگئی تو وہ آپ کو کرزوں کی ری پیمنٹس میں ہلپ نہیں کر رہی ہاں انہاوی کر بھی دیتے ہیں کیونکہ اگر وہ نہ آتی تو تیل کے پیسے یہاں سے جاتے تو وہ بھی آپ کے مارکن تھوڑا سا کشن آپ کو مل جاتا ہے یہ حل نہیں ہے کرز جس راستے پر آپ جا رہے ہیں کہ کبھی آپ کسی ملک کے دروازے پر جاتے ہیں at the end of the day آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہم نے one month کا impact بتایا تھا پورے چھے ماہ میں ہماری جو remittances ہیں کامران وہ صرف رہ گئی ہیں ابھی چودہ عرب ڈالر اور جو پچھلے سال کا جو چھے ماہ تھے اس میں یہ تھی کہ پندرہ اشاریہ آٹھ عرب ڈالر مائنس گیارہ فیصد یا ون پوائنٹ ایٹھ بلین ڈالر رمittances میں کمی ہو رہی اور یاد رہے جتنی در سے کمی ہوگی اتنے ہی اضافی کرزیں آپ کو لینے پڑیں گے اور یہ جو کمی ہے یہ اپنے پلان بھی نہیں کی ہوئی آپ نے تو اس میں growth بتائی ہوئی ہے نا تو بجائے growth کے 11% اوورال آپ کی remittances کام ہوگی ہیں اب آپ break پہ جانے سے پہلے بتائیں گے کہ UAE کی وہ جو مشترکہ الام گیا اس میں کیا ہے جی بلکل یہ